عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر سیدھی آنکھ پھڑ کے تو اب جو ہے کسی سے جگڑا ہوگا یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی کی سیدھی آنکھ پھڑ کے تو اب کسی سے جگڑا ہوگا حالانکہ یہ بات بلکل بے بنیاد ہے عوامی گفتگو ہے حقیقت سے اس کا دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے لوگوں میں ایسی چند باتیں پھیلی ہوئی ہیں جس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ کی ہتیلی میں خارش ہو تو مال آئے گا الٹے ہاتھ کی ہتیلی میں خارش ہو تو مال جائے گا شیشے کی کوئی چیز ٹوٹ گئی گلاس یا برتن تو کہیں گے اب فائدہ ہوگا تو بھائی یہ جو نقصان ہوگئی ہے اس کا کون ذمہ دا اسی طرح اگر کوئی شخص یوں سمجھ لیجئے کہ راستے سے جا رہا اور جاتے ہوئے کسی شخص کو اس نے دیکھ لیا صبح صبح پورا دن تکلیف میں رہا تو کہے گا ماذا اللہ صبح کسی منوس کی صورت دیکھ لی تو یہ سب باتیں بلکل بے بنیاد ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں شرعی حوالے سے بھی اس کی کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی آنکھ پھڑکتی ہے تو پھڑکنے دیں سیدھے ہاتھ کی ہتیلی میں خارش ہوتی ہے تو ہونے دیں الٹے ہاتھ کی ہتیلی میں خارش ہوتی ہے ہونے دیں ہوگا وہی جو اللہ تعالی نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے باقی یہ کہنا کہ جگرہ ہوگا مال آئے گا مال جائے گا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مال شکریہ